جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وفاقی حکومت کے کرنٹ ان سب کو آپ کو پرسنٹیج پر جی ڈی پی پر کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اب اس وقت آپ استصور کریں کہ اگلے سال ہم ٹیکسٹ کے جی ڈی پی ڈبل کر لیں پندرہ آزار آراب روپیہ جمع کر لیں ناٹ پاسیبل ہو ہی نہیں سکتا لیکن سمودھ دیجئے کہ ہم کر لیں ہم اس کے بعد بھی جب نو آزار روپیہ سوبوں کو دیں گے اور چھ ہزار روپیہ وفاق پر رہیں گے تو پھر بھی دائی تین ہزار آراب روپیہ کا ڈیفیسٹ ہوگا تو ہم پھر بھی ڈیفیسٹ میں رہیں گے اور یہ نہیں کہ میں سوبوں کے پیسے کم کروں سوبوں کو بالکل آپ دیں آپ بولیں کہ آپ اپنے ٹیکس جمع کریں سوبے ٹیکس جمع ہی نہیں کرتے کی پی کی حکومت صرف تیس آراب روپیہ جمع کرتی ہے بردستان کی حکومت اتنا بھی جمع نہیں کرتی سندھ کی حکومت صرف کراچی سے پیسے کرتی ہے دو سو آراب روپیہ نہ ان کے پاس ایکریکلچر ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے ہیں نہ ان کے پاس پراپرٹی ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے ہیں کیوں ٹیکس جمع کرنا سے تو آدمی گندہ ہوتا ہے کیوں گندہ ہو آپ وفاق جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتی ہے گندہ ہوتی ہے سوبوں کو آپ فری میں پیسے دے دیتے ہیں کوئی کنڈیشن اٹیس نہیں ہوتی یہ خرچے بڑھ رہے ہیں چھے گناہ خرچے بڑھ گئے ہیں سوبوں کے دو آزار دس سے پانچ سو فیصد ان کی مفتہ اسماعیل عمران خان کے ہم خیال ہونے لگے کہتے ہیں کہ ستاسی فیصد پاکستانیوں کو وہ خوراک نہیں ملتی جو ان کو ملنی چاہیے دس میں سے چار بچوں کی نشو نمہ پوری نہیں ہوتی چالیس فیصد بچے دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں پچھتر سال کے بعد ہم نے قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا چھاسی فیصد پاکستانی ستاسی فیصد پاکستانی بچے جو ہیں ان کو اتنا خوراک نہیں ملتی جتنی ان کو ملنی چاہیے ان کو اتنا نوٹریشن نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے چھبیس اشاری آٹھ فیصد بچہ جو ہے وہ مین نرشٹ ہے اس کو پورا کھانا نہیں ملتا چالیس پرسنٹ بچہ پاکستان میں فورٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ چلڈرن ان پاکستان آر سٹنٹڈ یعنی کہ ہر دس میں سے چار بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسٹنٹڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ اوور دے یرز اس کو اتنی خوراک نہیں ملی تو اس کی بچارے کی ہائٹ ہی نہیں پڑی اس کے علاوہ سترہ فیصد بچے ویسٹڈ ہیں ویسٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہوتا ہے جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہونا آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں صبح اس کو آپ پڑھا دی سکتے ہیں چھتر سال کے بعد اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا اس قوم کو جہلت سے آزاد نہیں کیا